اسلام علیکم سی پلس پلس کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آج ہم پھر حاضر ہیں پانچ میں چپٹر چل رہا ہے اور اریز اور سٹرنگز کا آج ہم اگزمپل پروگرام نمبر ون جو آپ کی بک میں گیون ہے وہ کریں گے اور اس سوال کے مطابق ہمیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یعنی پانچ انٹیجرز یوزر سے لیں ان پانچوں انٹیجرز کو اری میں سٹور کریں اور پھر اری میں جو سٹورڈ پانچ الیمنٹس ہیں ان کا سم اور ان کی ایوریج کلکولیٹ کر کے سکرین پہ ڈسپلی کریں پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم پچھلے پروگرام میں لوپ کے ذریعے اری فیلنگ بھی سیکھی تھی اور اری پرنٹنگ بھی سیکھی تھی یعنی یوزر سے نمبر لے کے اری میں فیل کیا اور پھر واپس ان کو پرنٹ بھی کیا اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے موو کریں گے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے ایک اری ڈیکلیر کرنی ہے اری کو میں کچھ بھی نام دے سکتا ہوں فور اگزمپل یہاں میں ا نام دیتا ہوں اور اری کا سائز ہے 5 جو کہ میں نے یوزر سے لینے ہے مجھے یہاں پہ دو تین ویریبلز کی ڈیکلیریشن کرنی ہے ایک تو یہ کہ میں نے ٹوٹل سٹور کروانا ہے کیونکہ تو میں یہاں پہ ٹوٹل کا ایک ویریبل لے لوں اور اس کی ٹائپ انٹیجر دے دوں میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ ملٹیپل ویریبلز کو سیم لائن میں بھی ڈیکلیر کر سکتا ہوں یعنی انٹ ایک دفعہ لکھ دیا تو اب ایک اری کو اور ایک ویریبل کو ایک ہی لائن میں ڈیکلیر کر لیا تو یس this is allowed اس کے بعد مجھے چونکہ ایوریج بھی کلکولیٹ کرنی ہے تو چونکہ ایوریج میں ڈیویجن انوالو ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیویجن کا جو انسر ہے وہ پوائنٹ میں آ سکتا ہے تو میں نے اس لیے فلوٹ ایوریج ایک ویریبل ڈیکلیر کر لیا آپ چاہیں تو یہاں ویریبل شروع میں ڈیکلیر کر لیں جو کہ اچھی بات ہے لیکن اگر آپ یہاں نہیں کرنا چاہتے تو لیٹر آن جہاں بھی آپ ویریبل یوز کریں گے یوز کرنے سے پہلے اس کو ڈیکلیر کر لیں سو اب مجھے یوزر سے پانچ ویلیوز لینی ہے اور ان پانچ ویلیوز کو لینے کا کیا طریقہ ہے جیسے ہم نے کہا تھا کہ ارے میں اگر فل کرنی ہے ویلیوز ساری تو آپ بار بار یوزر سے لیں میں نے انٹ آئی ایکلس ٹو زیرو رکھا یعنی ارے کا جو پہلا انڈیکس ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے that's why I kept it as zero and I is less than five and then I plus plus less than equal to اس لیے نہیں رکھا کیونکہ zero سے five تک اگر ہم five کو بیٹ میں شامل کریں تو پھر یہ چھے elements بن جاتے ہیں چھے numbers بن جاتے ہیں ہمیں پانچ چاہیے تو ہم zero سے لے کے four تک کی iterations جو ہے وہ چلائیں گے loop کی اس کے بعد میں نے opening and closing brackets لی اور simply یوزر کو message prompt کر دیا یہ بھی optional ہے آپ اس کو نہ دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے inter number تو میں اسے یہاں پہ کر دوں inter number اور then میں c in کروں اور c in کر کے یہ جو میں نے array لی a نام کی اس array میں میں سارے items fill کر دوں so a array کا نام اور اس کے آگے اس کے indexes کے جگہ آئے because first time i کی value zero ہوگی تو af i second time i کی value one ہوگی تو af one then af two then af three then af four so یہ inter number کے وجہ اگر میں یہ کہوں کہ inter enter a number تو یہاں پہ میں i کر دیتا ہوں تاکہ مجھے تھوڑی سی اچھی look enter a number one یعنی enter a number zero enter a number one یا اس کو یوں کہہ دیں for index تو اب یہ دیکھنے یہ آئے گا enter a number for index zero enter a number for index one enter a number for index two اب تک اگر میں اس پروگرام کو چلا ہوں یعنی compile and run کروں تو let's see what would it give as an output just user سے پانچ number لے گا اب کہہ رہا جی enter a number for index zero میں نے 25 دیا پھر کہہ رہا enter a number for index one میں نے 36 دیا this this اور this تو پانچ نمبر اس نے مجھ سے لیے یہ mix up لگ رہا zero 25 one 36 سا gap دے دیتے ہیں بیچ میں so یہاں پہ دوبارہ سے ہم یہ دے دیتے ہیں تھوڑی سی space یا dash کوئی بھی character دے دیں and then so جناب یہ ہم پانچ نمبر user سے لیں گے اور ان پانچوں نمبر کو a نام کی array میں store کر دیں گے one by one جب یہ loop complete ہوگی تو array میں پانچ elements پڑے ہوں گے تو کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی garbage یا dummy value جو memory ہے وہ خود بخود پک کر لیں تو بہتر ہوتا ہے کہ variables کو initialize کر لیں strings variables کو null سے اور integer variables ہیں یا float variables سے تو اس کے بعد اب مجھے ایک loop چلانی ہے جس loop میں one by one سارے elements کو add کروں گا یعنی array میں جو میرے پاس elements store ہوں گے ان کو میں add کرنے کیلئے کیا کروں گا اب چونکہ addition میں کتنے elements کے کرنی ہے five elements کرنی ہے اور five elements کا مطلب یہ five times addition کرنی کرنی ہے ہر element کو دوسری element کے ساتھ add کرنا تو اس کے لئے میں جو پھر ایک loop required ہوگی تو میں دوبارہ دوسری loop دیتا ہوں اور اس میں میں int i کے بجائے j کر دیتا ہوں j equals to zero and j less than five اور j plus plus اور اس میں میں کیا کرتا ہوں جیسے ہم نے sum of series find کی تھی loop کے case میں پچھلے lectures میں کچھ lectures پہلے تو میں اسی طرح کرتا ہوں میرے پاس total کا ایک variable ہے جو میں اوپر zero سے initialize کیا ہو ہے and then total plus i j اچھا اگر جس کو یہ والی line سمجھ نہیں آئی تو لوپ index کو loop کے index کو جو j represent کر رہا ہے ہماری جو array ہے جس میں value stored ہیں اس کا نام تو a ہے تو ہم یہاں simply کیا کریں a of j تو this is something یعنی اب ہم جب add کریں total کی first time total کی value zero ہوگی بکار ہم نے total کو zero سے initialize کیا اور a of i کا مطلب یہ ہے کہ array کے zero index پہ value آئے گی اس کو add کر دے zero سے 10 10 کو add کر 0 سے total 10 assign ہو جائے next iteration میں total 10 آئے گا اور a of zero کے بجائے a of one آج جائے لوب کی second iteration چل رہی ہوگی so a of one میں bill تو یہ loop اسی طرح continue رہے گی جب تک یہ سارے elements جو array کے اندر ہیں total نہیں ہو جاتے end پہ جب یہ loop کی condition falls ہوگی یہ والی تو control loop سے باہر آجے گا اور باہر آ کر ہم نے صرف total تو find نہیں کرنا تھا نا average بھی find کرنی تھی total تو find ہوگیا loop میں اور variable پہلے سے declared ہے جو ہم نے یہاں declare کر رکھا بات equal to total جس میں sum ہے سارے elements کا divided by number of elements کتنے ہیں ہمیں پتا ہے کہ 0 سے count کریں 4 تک تو یہ 4 elements بنتے ہیں 4 values array میں store 0 1 2 3 4 5 سے divide کریں گا average calculate last but not the least ہم کیا کریں گے c out یعنی جو ہم نے total find کیا ہے اور جو ہم نے average لیا ہے اس کو ہم display کر دیں گے so the total is اس کو ہم کر دیں گے یہاں پہ total کے variable کو لگ دیں گے and then جو ہمارے پاس average ہے ہم اس average کو لگ دیں گے average is اور اس کو کر دیں گے avg and i hope now this is done and آپ کو یہ سمجھ بھی آگیا ہوگا بڑا simple سا ہے ویسے تو book میں given ہے لیکن ہم نے just to avoid any ambiguity ok یہاں پہ کچھ error ہے اور ہم error کو دیکھتے ہیں کیا line number 19 name look up of i changed for ios for scoping so بڑا simple سا issue ہے یہاں پہ دیکھ لیں i کے بارے میں error دے رہا ہے کہ i کا scope ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے so local variables scope کوئی بھی variable جب ہم declare کرتے ہیں تو اگر وہ loop میں کسی function میں کسی if else کی body میں ہے تو اس scope اس body تک ہی رہے گا آئی ہم نے یہاں declare کیا تو اس scope یہ body ہے ادھر آئی available نہیں ہے تو اس loop میں counter variable j ہے simply ہم یہاں کیا کریں i replace دیں j سے now let's have a look once again on the program اور اب یہ مارا program چل گیا enter a number for index 0 میں 36 دیا دوسرے کے لئے 21 دیا پھر 14 دیا پھر دیا پھر یہ دیا تو the total is 132 and the average is 36 so this is what actually ہم نے جو program کیا اس کے بعد ہمارا جو اگلا program ہے وہ بھی سیمبل program ہے i hope کہ یہ program آپ کلیر ہو گیا ہوگا آپ اس screen سے دیکھ پھلیں بڑا کلیر ہے اور بڑا ہی self explicit ہے